اسلام علیکم ملکم تو میں یوٹیوب چینل کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں جی آج کے ولاغ میں جی میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی گروسری کو ارگنائز کرنا جو ہے وہ بتاؤں گی میں کیسے گروسری لے کے آتی ہوں اور اسے ارگنائز کر کے جی کیسے میں کیبنٹس میں رکھتی ہوں تو یہ سب آج کی ولاغ میں جی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ جی میں جو اوئل سب سے پہلے اوئل سے شروع کروں گی جی اوئل میں جب لے کے آتی ہوں تو وہ پیکٹس ہوتے ہیں تو میں نے جی یہاں پر ایک خالی بارٹی رکھی ہوئی ہے سٹیل کی جی اور اس میں جی میں ایک سے دو پیکٹس اوئل کے کھول کے جی ڈال دیتی ہوں اس کو فل بھر دیتی ہوں اور پھر اسی بارٹی میں سے میں جی اوئل نکال کے تو اس بوٹل میں ڈال لیتی ہوں پرانٹھوں پہ اوئلز وغیرہ لگانے کے لیے اور اس بارٹی سے جی میں سالن وغیرہ کے لیے اوئلز یوز کرتی ہوں تو اوئل کو جی میں ایسے اورگنائز کرتی ہوں اور جب یہ خالی ہو جاتے ہیں تو میں نے ایکسٹرا پیکٹس رکھے ہوتے ہیں کیبنٹس میں تو میں وہ نکالتی ہوں کھولتی ہوں اور ان کو پھر اس میں ڈال لیتی ہوں تو اس طرح جی میں اپنے اوئل کو جی اورگنائز کرتی ہوں سیٹ کر کے رکھتی ہوں جی تو باقی کے جی اوئلز کے پیکٹس جو میرے پاس بات چاہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے اس طرح کی ایک باسکٹ لی ہوئی ہے ٹوکری تو اس میں جی میں یہ تمام پیکٹس ایسے سیٹ کر لیتی ہوں اچھے سے اگر گروسری اچھے سے اورگنائز ہو جائے تو دل بہت خوش ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ کو کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو آپ باسکٹ اٹھاتے ہیں تو ایسی لی جی تمام چیزیں وہاں سے نکال لیتے ہیں اور یہ جی دوسری جتنے گروسری ایٹمز ہیں میرے پاس ڈبے وغیرہ جیسے کہ کسٹٹ کا چارٹ مسالہ جیلی اور دوسرے جو ڈبے وغیرہ میرے پاس گروسری کے ہوتے ہیں جو میں چیزیں خرید کے لاتی ہوں وہ بھی جی ساری میں اس میں سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اس طرح سے میں اپنی باقی کی تمام چیزیں جی اس باسکٹ میں رکھ لیتی ہوں اچھے سے سیٹ کر کے اور جب بھی کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو باسکٹ اٹھاتی ہوں اور ایسی لی جی اس میں سے استعمال کی چیزیں نکال لیتی ہوں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میری ایکسٹرا جو چیزیں ہیں وہ ساری اس میں سیٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ جی اب میں مسالہ باکس میں تمام مسالے جو میں لے کے آئی تھی وہ جی میں اس میں ڈال لوں گی سیٹ کر کے یہاں پہ جی میں نے صبح کے ٹیم تمام مسالے یہاں پہ جی مسالہ باکس کے میں نے تمام باکس جی اچھے سے کلین کر کے تو ان کو اچھے سے ڈرائے کر لیا ہے اور اب میں جی میں تمام مسالے جو ہے وہ اچھے سے ڈال کے ان کو سیٹ کر لوں گی میں جب گروسری لے کر آتی ہوں جی تو اگلے ہی دن تمام گروسری کو جی اچھے سے ان کی باکس میں اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں تھا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے تو میرا کوئی بھی باکس خالی نہ ہو اور میں اسے نکالوں اور میرا ٹائم بھی پہچ جائے اور اس سے جی مجھے بھی آسانی ہو جاتی ہے اور میں وہ باکس نکالتی ہوں اور ایزی لی مسالے یوز کرنے ہو تو مسالے یوز کرتی ہوں جو بھی چیز یوز کرنی ہو تو میرے باکس بڑھے ہوتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے تو میں ایزی لی جی اپنا کام کر لیتی ہوں اور یہاں پہ تمام مسالے جی میں مسالہ باکس میں ڈال کے رکھ لوں گی گروسری تو ہم شاپنگ گھر کے لے آتے ہیں خرید کے لے آتے ہیں گھر پر لیکن اس کو ارگنائز کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے اور اسی طرح ہی گھر میں لاکے بہت سی لیڈیز اسے اسی طرح ہی راکھ دیتی ہیں اٹھا کے ساری کیبنٹس میں اور جب بھی کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے تو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہیں تو آپ لوگ لازمی گروسری کو گھر لانے کے بعد اس کو ارگنائز کر کے رکھا کریں تاکہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے کوئی چیز تو آپ ایزی لی یہاں پہ جی میں نے تمام مسالہ باکس جی بھار لیے ہیں اور سیٹ کر لیے ہیں اور ان کو ان کی جگہ پہ جی راکھ دیا ہے یہ مسالہ باکس جی میں نیو لے کے آئی تھی آگے بھی میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ جی مجھے 250 کا ملا تھا تو اس میں جی میں تمام ڈرائے مسالہ جات اس میں ڈالوں گی تو ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کاری ہوں جی تو اس کو جی میں ایسے ارگنائز کروں گی جتنے بھی ڈرائے سپائسز ہیں جی وہ سارے میں اس باکس کے اندر ڈال لوں گی اور جب بھی مجھے ضرورت پڑیں گے تو یہ باکس نکالوں گی اور اس میں ایک ہی جگہ پر سارے سپائسز جی ڈرائے پڑے ہوں گے تو میں ایزی لی نکال کے ان کو یوز کر لوں گی تو اسے جی میں اس طرح ارگنائز کر رہی ہوں بہت سے لوگ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں ولاغز بھی دیکھتے ہیں جی اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے نہ ہی لائک کرتے ہیں ویڈیو کو تو جو بھی لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو بھی لائک کیا کیجئے جی تو یہاں پہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام ڈرائے مسالہ جات جس باکس میں ڈال لیے ہیں اور اسے اچھی سے سیٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں جس کی سپون بھی رکھتی ہیں جب بھی مجھے کوئی ڈرائے مسالہ جات ضرورت پڑھیں گے تو میں اس باکس کو نکالوں گے اور اس لئے یوز کالوں گی اور ایسے اگر چیزیں جی ارگنائز ہوں تو بہت اچھی لگتی ہیں اس باکس میں جی آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ڈرائے فروٹس بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈرائے مسالہ جات بھی رکھ سکتے ہیں پاورڈر والے مسالہ جات بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں اب جی باری آتی ہے چینی اور پتی کی جو کہ ہمارا سب سے مین انگریڈینٹس ہیں کچن کے تو چائے تو ہر گھر میں بنتی ہے اور چینی ہر میٹھے میں ڈلتی ہے تو چینی کو جی میں ایک دفعہ اکٹھی چینی لے آتی ہوں جی جب گروسری کرتی ہوں تو پھر میں جی یہ کنٹینر بھر کے رکھ لیتی ہوں اور جب بھی مجھے چینی کسی میٹھے میں ڈالنی ہوتی ہے یا ملک وغیرہ میں بوائل کرتے ہوئے ڈالنی ہوتی ہے یا جائے وغیرہ جب بناتی ہوں تو اس میں یوز کرنی ہوتی ہے تو میں یہ باکس نکالتی ہوں کنٹینر اور اس میں سے لی ایزی لی جی میں یوز کر لیتی ہوں ساتھ میں جی میں نے اس میں یہ سپون بھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی گرین کلر کی اور کنٹینر کو پر سے اچھے سے کور کر دیتی ہوں تاکہ اس میں کوئی چونٹی وغیرہ نہ جائے اور اس طرح جی میں جینی کو اورگنائز کر لیتی ہوں اس باکس میں جی میں پتی کو ڈال کے رکھ لیتی ہوں جب بھی چائے کی پتی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ کنٹینر اٹھاتی ہوں اور اس میں سے جی ایزی لی پتی یوز کرتی ہوں اور اس کو اپر سے کور کر کے اچھے سے جی اس کو پھر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں اور یہ جی میری جینی اور پتی بھی جی اورگنائز ہو گئی ہیں کنٹینر میں اچھے سے اور اب جی باری آتی ہے سرف کی تو کپڑے دھونے کے لیے جو ہم ڈیٹرجن ڈیوز کرتے ہیں وہ میں ایک ہی دفعہ جی اکھٹا لے آتی ہوں اور اس کو جی اس کنٹینر میں بھار کے رکھ لیتی ہوں جب بھی مجھے کپڑے وغیرہ واش کرنے ہوتے ہیں تو میں یہ باکس نکالتی ہوں اور اس میں سے ایزی لی جی ڈیٹرجن ڈیوز کرتی ہوں اور پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہوں اور باقی جو سوپ وغیرہ ہیں جی میں ان کو ایسے اس باسکٹ میں جی ارگنائز کر کے رکھ لیتی ہوں جب بھی کوئی سوپ وغیرہ مجھے چاہیے ہوتا ہے چاہے برطن دھونے کے لیے ضرورت ہو یا بات کے لیے ضرورت ہو یا سکربگ سکربنگ پیڈ مجھے ضرورت ہو یا لکور مجھے چاہیے ہو تو میں یہ باسکٹ کیبنٹ سے نکالتی ہوں اور ایزی لی جی اپنی ضرورت کی چیزیں اس میں سے نکالتی ہوں اور یوز کر لیتی ہوں مجھے ادھر ادھر ڈھوننا نہیں پڑتا تو اسے جی میں اس طرح ارگنائز کر لیتی ہوں اب جی باری آتی ہے واشروم کی چیزوں کو ارگنائز کرنے کی تو واشروم کی دمام چیزیں جی میں اس باسکٹ میں ارگنائز کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہ باسکٹ جی میں نے واشروم کے اندر ہی رکھی ہوتی ہے جب بھی مجھے کوئی چیز ضرورت پڑتی ہے واشروم کے لیے تمہیں یہ باسکٹ اٹھاتی ہوں اور اس میں سے ایزی لی چیزیں نکالتی ہوں یوز کرتی ہوں اور واپس انہیں اسی باسکٹ میں رکھ دیتی ہوں تو اس طرح جی میں نے واشروم کی چیزیں ارگنائز کی ہوتی ہیں آئی ہوپ کہ میرا آج کا ولوگ آپ نے ان کو اچھا لگا ہوگا نیکسٹ ولوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ